بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ عبد عزیز اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیل پالش کیسے تیار کی جاتی ہے نیل پالش کے کون کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے تو نیل پالش بنانے کے لیے آپ کو تھنر چاہیے اس کے بعد وائٹ پاورڈا چاہیے سپیرٹ چاہیے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس میں کوئی بھی کلر ریڈ بلو گرین یالو سلور جو بھی آپ ایڈ کرنا جاتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دو لیٹر آپ نے تھنر لینا ہے اور پانسو گرام اس میں آپ نے وائٹ پاورڈر کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب وائٹ پاورڈر اور تھنر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو پھر اس میں آپ نے پچاس گرام سپیرٹ مکس کر دینا ہے اور ان تینوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو بھی آپ کا ڈیزائیڈ کلر ہوگا جو بھی آپ جس کلر کی نیل پالش آپ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ کلر اس میں ایڈ کرنے ہیں کلر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اگر آپ لائٹ شیڈ میں لینا چاہتے ہیں تو اس حساب سے دس گرام سے لے کر آپ اس میں پچیس گرام تک یا اس سے زیادہ جتنی آپ ڈارک نیل پالش بنانا چاہتے ہیں اتنی آپ ڈارک نیل پالش بنا سکتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں نیل پالش کے آپ کو جو مین مارکیٹ ہے لاہور میں شہالم مارکیٹ وہاں سے آپ کو بہ آسانی مل سکتے ہیں نیل پالش بنانے کے لیے صرف یہ چار ہی مین انگریڈینٹس ہیں آپ نیل پالش کو کمرشل لیول کے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ اپنا برینڈ نیم ریجسٹر رہا کے اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں اس سے اچھی خاصی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کا اپساند آئے ہوگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ